جے کے میڈیا دیکھنے والے سبی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے جو کیپشن آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل ایسے کئی معاملے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں آپ کو بتا دے گی سامبا کی کوٹلی منڈی کا سترہ سال کا یوہ لکش سمبیال کل سے لاپتہ چل رہا ہے اور اس کی کوئی بھی جانکاری پریوار کو نہیں مل رہی ہے اور پریوار اس سمیں کافی زیادہ پریشان ہے کہ آخر ان کا بچہ گیا تو گیا کہاں پر ہے لیکن کل سے یہاں پریوار میں اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ بیان میں نہیں کر سکتا لیکن میں پریوار کے سدستوں سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ کل جب شام کو بتا جا رہا ہے کہ وہ چاڑھے چار بجے تک گھر پہ تھا سبا چار ساڑھے چار تک وہ گھر پہ تھا اور اس کے بعد وہ گھر سے نکلا ہے وہ کہاں گیا ہے یہ تمام جانکاری لوں گا لیکن اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آیا ہے اور لگاتار اس کا فون بھی سوچ آف چل رہا ہے اب پریوار کی چندہیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور پریوار پولیس کا بھی سہارا لے گا پولیس سیشن سامبا میں مسنگ کمپلینٹ دچ کرائے گا لیکن پوری جانکاری کیا ہے وہ میں لوں گا میں آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر کوئی بھی جانکاری لکش سمیال کو لے کر آپ کو ملتی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں میں تصویر بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی کوشش کریں لکش سمیال کو ڈھوننے کی آنٹی کیا نام ہے آپ کے میرا نام شبا ہے آپ کا بیٹا کل سے لاپتہ چل رہا ہے کیا پوری جانکاری آپ کے پاس کتنے بجے تک وہ گھر پہ تھا اس کے بعد کہاں گیا کیا آپ کو بتا کر گیا ہے یا نہیں بتایا تو پوری جانکاری بتائیں تاکہ ہر بندہ ہر وقتی کوشش کرے آپ کے بیٹے کو ڈھوننے کی اس نے صرف مجھے یہ بولا تھا کہ ممہ میں نے اپنے فرنٹ کے گھر جانا ہے میرا فرنٹ آیا ہوا گھر میں ہوسٹل سے میں نے بولا نہیں آیا میں نہیں جانا تنہیں تو رہنے دے کہیں نہیں جانا میں نے بولتا نہیں میں جاؤں گا تو مانا بھی کیا اس کو پھر میں اس کے بعد میں سو گئی تو اس کے پاپا نے اس کو بس میں چڑھا دیا بولتا میں نے بامن بڑی جانا ہے میں نے ٹھیک پانچ بجے اس کو فون کیا بولتا میں پہنچ گیا ہوں بامن بڑی میرا دوست آگیا لینے کو میں نے بولا اچھا پھر اس کے بعد میں نے آکے سات بجے فون کیا سات بجے فون کیا تو اس کو فون نہیں لگا نہیں لگا تو پھر میں نے سب کو بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے اس کا فون نہیں لگ رہا جب پتا کیا تو پھر میں نے اس کے دوست کے پاپا کو فون کیا انہوں نے بولا کہ جب ہمارا بیٹا گری نہیں آیا ہے تو وہ تو ہوسٹل میں ہے تو وہ جہاں کیسے آئے گا تو پھر انہوں نے ہوسٹل میں فون کیا ادھر پتھانکوڑ میں تو انہوں دوست نے بولا میں ساتھ و تین چار مہینے سے بات ہی نہیں ہوئی اس کی کیونکہ ہمیں فون ہی نہیں دیتے ہیں وہ تو ہم بات کیسے کر سکتے ہیں کسی سے تو اس لیے وہ اس نے بولا کہ شہاں پہ نہیں آیا پھر انہوں نے مارنگ دوارہ فون کیا ہوسٹل میں کہ شاید موارنگ آیا ہو وہاں پہ انہوں نے بولا نہیں آیا یہاں پہ اس کے دوست نے بولا نہیں آیا یہاں پہ نہ میرے ساتھ بات ہوئی ہے نہ میرے پاس پہ آیا ہے پھر اس کے بعد ہم زیادہ پریشان ہو گئے اس کے بعد پھر ہم نے فلیس میں بھی رپورٹ کروائے سب کچھ کروائی تو ابھی تک اس کا لگہ دار فون سچا پھر ساڑھے ساتھ وجہ اس کا فون جو سچا فوقا ساڑھے ساتھ وجہ اس کا سچا فوقا چھے بجے اس کی لوکیشن آ رہی تھی تبی سٹیشن کے پاس تو اس کے ادھر بھی گئے ہیں سبھی ارپورٹ بھی کروایا ہے سب کچھ کروایا ہے پلیس ٹیشن گارا سبھی ارپورٹ کروایا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ساڑھے چار وجے بہی ہے یہ ان کو چھوڑنے گئے ان کے پاپا تو جب وہ گھر سے نکلا ہے کچھ بھی جو بھی آپ کو بتایا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں لیکن اس دوست کے فیملی کو یا اس کے ساتھ جب آپ نے ٹائپ کیا تو وہ کہتا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں لیکن یہ آپ کا بیٹا بول کے گئے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں بیٹا میرا بل کریا ہے میں اس کے پاس جا رہا ہوں پر اس کے پاس بک گیا نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ ہوسٹل میں آیا ہی نہیں ہے بچہ تو اس کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے اس کے پاپا کی ہوسٹل میں بھی بات ہوئی ہے پھر انہوں نے اس نے بولا کہ نہیں پھر میرے ساتھ بات کی ہوئی ہے تین چار بینے ہو گیا ہے ہمیں فون ہی لوڈ نہیں ہے تو ہم نے بات کہاں سے کرنی ہے بلکل میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ تصویر آپ کو دکھاؤں گا یہ لکش سمیال کی تصویر ہے آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کو دیکھیں یہ تصویر آپ دھیان سے دیکھیں یہ لکش سمیال کی تصویر ہے سامبہ کی کوٹلی منڈی کا یہ یوہ رہنے والا ہے اور 11 کلاس میں پڑھتا ہے لیکن کل سے یہ لاپتہ چل رہا ہے اور ابھی تک کوئی بھی جانکاری لکش کو لے کر نہیں مل پا رہی ہے اور اس کی فیملی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے یہ تصویر آپ دھیان سے دیکھیں لکش سمیال کی یہ تصویر میں آپ کے ساتھ سانجا کر رہا ہوں دیکھیں کل شام ساڑھے چار بجے لکش اپنے گھر سے نکلا لکش کے پاپا اس کو بس میں بٹھاتے ہیں اس نے بولا کہ میں نے اپنے فرنڈ کے پاس جانا ہے اس کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتا ہے سامبہ سے لیکن جہاں پر اس نے جانا ہوتا ہے بشنا بڑی برامنا یہاں پر ابھی اس نے جانا تھا وہ وہاں نہیں پہنچا اس کے بعد ساڑھے ساتھ بجے کے اس کا فون سوچ آف ہوتا ہے اس کے بعد جس دوست کے پاس جانا تھا ان کی فیملی کے ساتھ بھی سمپرک ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس دوست کے ساتھ بھی سمپرک ہوا تو اس نے کہا کہ میں تو ہوسٹل میں ہوں حالانکہ کچھ چیزیں جو بیچ میں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کہیں کہ چندہ کا وشش جو ہے وہ اب بنتا جا رہا ہے اب آپ نے مدر کو بھی سنا جو مدر کافی پریشان ہے ان کے لکش کے فادر بھی ساتھ میں ہیں میں ان سے بھی جانوں گا لیکن آپ اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لکش سنبیال کے بارے میں کوئی بھی جانکاری اگر آپ کو ملے تو آپ لوگ نزدیکی پولیس سیشن میں سمپرک کریں جس طرح سے بتا جا رہا ہے کہ لاس لوکیشن جو ٹریس ہوئی ہے وہ جمہو ریلویس سیشن کی ٹریس ہوئی ہے تو اب اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں کیا کیا وجہ ہیں کہ وہ ریلویس سیشن جمہو تک پہنچ گیا ہے یہ تمام چیزیں انیویس سیگیشن کا پارڈا اگر تفتیش کرتی ہے تو کئی سارے چیزیں جو وہ سامنے آ سکتے ہیں لیکن گھر کے کچھ اور صدر سے ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا میں آپ سے جانا چاہوں گا جیسے ماتا جی نے بتایا لکشکی کی وہ ساڑھے چار وجہ کے آس پاس گھر سے نکلا اور اس کے بعد آپ نے بس میں بٹھایا تو یہ تمام چیزیں آپ سانجا کریں میں اس کو چھوڑا بس پہ سانبھا میں بس پہ ساڑھے چار بٹھایا اور بڑی برامنا جانا پراند کے پاس پھر ادھر پہنچے نہیں وہ ریلیٹیو بگرہ کے آس پاس سارے جگہ پتا کر لیا اس کے پاپا پہنچے ہیں سبی سیس جگہ وہ کہیں نہیں پہنچے سوچا ہو گئے پھر ساڑھے ساڑھے چیزیں کہ وہ ماشی صورت کی ہے کہ وہ نہیں مل رہے ہیں کبھی پر پہنچے ہیں پلیس ٹیشنی کام پرین گا جب وہ گھر سے نکلا جب آپ نے اس کو چھوڑا تو کوئی بڑی لوں گے میں کوئی چینج ہے کچھ ایسی چیزیں کوئی آپ سوچ پا رہے ہوں کہ ایسی چیزیں ہو چاہتا ہے میں نے کپڑے کتاب بھی ٹھائی دی کپڑے بھی لے گیا دو تین سوٹ لے گیا یہ بول کے گیا کہ میں رہنے جا رہا ہوں نہیں میں بولا سنتے کو آجانا آپ کو دو فٹی ہے آپ کو بس پیسے ڈیار پندرس ہوتا اس کے پاس ڈیار سے زیادہ کیاش اتنا ہی تھا کوئی گیم شیم ٹھائی کھلتا تھا پس نے لائپ ٹھائی چلاتا تھا ہوں ہم کتنا کوئی جانکہ رہی ہے آپ کے پاس کی لائپ ٹھائی بھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس کا کھولا گیا تو کوئی چیزیں اس پر سے دکھی ہیں لیکن ہم تو یہ ہی جانتے ہیں کہ لیکش ایک بہت ہی سنسٹی بچہ ہے تو وہ تو گھر سے بھی باہر کم ہی جاتا تھا وہ تو ہم رات کو پلیس ٹیشن گئے تھے وہاں پہ ہماری بات ہوئی ہے سچو صاحب سے ہم نے اپلیکیشن دیا وہاں پہ تو انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے اس کا پاس فون جو ہے وہ جیو کا ہے تو انہوں نے میلے ڈالی ہوئی ہے تو لاسٹ لوکیشن جیسے یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ اس کی آئی ہے بچے کی ہاں جیس تو دیکھئے چنتہ کا بشے ہے لیکن پولیس اپنی طرف سے پوری کوشش کری ابھی بھی ہمیں ہم نے فون کیا ان کو بولا کہ وہ بورے ہیں کہ ہم لگے ہوئے ہیں تو ہم نے ابھی رات کو ہم نے سلاتھی صاحب کو بولا تھا اس بشے کے لئے تو انہوں نے ایس ایس پی صاحب کو بھی فون کیا ہے کہ اس پہ پوری کاروائی کی جائے اور ان کا بچہ ڈون کے ان کے پرینٹس کو سونپا جائے لیکن کہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چنتہ ہوتی ہے وہ ماتا پیتا کو ہوتی ہے وہ بچارے رات سے ہی پریشان ہے شام سے ہی پریشان ہے تو یہ چنتہ کا وشش ہے ہاں دیرز نو ڈاؤٹ کی جو جتنی چنتہ پرینٹس کو ہوتی ہے چنتہ تو بچے دیکھو بچے سبی کے برابر ہیں ہمارا بو بتیجہ بھی لگتا ہے تو میرا کہنے کے مطلب ہے کہ وہ بات نہیں ہے بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی کا بھی ہو سب سے بڑا دکھ ماں باپ کو ہوتا ہے بچے کی ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماتا کے اوپر یعنی مدر کے اوپر کیا بیتری ہے میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ چیزیں ایک ماں کے درد کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ ماں کی تکلیف کو دیکھیں آپ کو میں جو تصویر دکھا رہا ہوں ایک بار پھر سے میں وہ تصویر آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سمیں پیرنٹس کے اوپر کیا بیتری ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل شام تک ساڑھے چار بجے تک وہ گھر پہ تھا ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن جب بتایا گیا لکش کی طرف سے اپنے پاپا کو کہ مجھے اپنے فرنڈ کے گھر جانا ہے تو اس کے بعد لکش کے پاپا جو ہے وہ بچے کو بس میں بٹھاتے ہیں اور اس کی طرف سے لکش کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ بڑی برامنا بشنا جائے گا اپنے دوست کے پاس لیکن پانچ بجے کے آس پاس پیرنٹس نے فون کیا کہ کہاں پہنچے لیکن فون جو ہے وہ سوچ آف آیا وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچا اس کے دوست کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ گھر پر نہیں آیا میں تو ہوسٹل میں ہوں یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ایسی جو وہ ڈاؤٹفول سی نظر آ رہی ہیں اس تصویر کو آپ دوبارہ سے دیکھیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اس تصویر کو شیئر کریں یہ تصویر آپ دھیان سے دیکھیں لکش سمیال سامبہ کی کوٹلی منڈی کا یہ لڑکا رہنے والا ہے یوہ اور الیونت کلاس میں یہ پڑھتا ہے کل شام ساڑھے چار بجے گھر سے نکلا اور اس کے بعد یہ واپس گھر نہیں آیا اور یہ ایک چنتہ کا وشہ جو ہے یہ فیملی کے لیے بنا ہوا ہے اور فیملی کا حال آپ دیکھ سکتے گی کیا بنا ہوا ہے اور سامبہ پولیس ٹیشن یا نزدیکی پولیس ٹیشن جو بھی ہیں وہاں پر سمپرک کریں اگر کوئی بھی جانکاری لکش کو لے کر ملتی ہے میں کیپشن میں فیملی کا فون نمبر بھی آڈ کر دیتا ہوں اگر کوئی بھی جانکاری آپ کو ملتی ہے لکش کو لے کر تو آپ لوگ اس نمبر پر سمپرک کریں نزدیکی پولیس ٹیشن میں جب نزدیکی پولیس ٹیشن کا ذکر کر رہا ہوں وہ چاہے جمہو کے ہو سامبہ کے ہو یا آس پاس پورے جمہو سمبہ کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو ہر پولیس ٹیشن میں آپ یہ جانکاری دے دیں کہ اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری آپ کو ملتی ہے کیونکہ اگر آپ کا ایک شیئر بھی اس ویڈیو کو ہوگا تو لکشے کو لے کر کوئی نہ کوئی جانکاری سامنے آئے گی فون سچا آف آ رہا ہے کیا چیزیں ہیں بیچ کی کیا جھوٹ بول کر گیا ہے لکشے یہ بھی ایک بڑا چنتہ کا ویشہ بن سکتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایسے کیا ہے تو پیرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کس حالت میں ہیں لیکن جیسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ایک اچھا بچہ ہے سکول جاتا ہے ریگولر گھر میں ہی رہتا ہے زیادہ باہر نہیں نکلتا لیکن بیچ میں کیا چیزیں ہیں کہ وہ یہ کہہ کے گئے کہ میں اپنے دوست کے بعد جا رہا ہوں لیکن وہ واپس نہیں آیا ابھی تک یہ چنتہ گوش ہے آپ فیملی کی حالت دیکھ سکتے گی کیا اس سے ہمیں بنی ہوئی ہے بالکل تو میں یہی اپیل ان کے پیرنٹ سے کرانا تھا تو آپ کیا اپیل کریں گے آپ کا بیٹا ہے تاکہ گھر واپ پر صحیح سلامت آجائے میں یہ اپیل کروں کی ساتھ سے جلدی سے جلدی میرے بیٹے کو ڈوڑ کے لائے وہ کبھی باہر تک نہیں گیا کبھی جس کے گئر بھی نہیں چاہتا اپڑے ہی روپ میں رہتا تھا جہا میرے سب سے جائے پرات رہا بس اس کو باپس لایا جائے کسی بھی طرح سے جہاں بھی ہے کہیں کہیں بھی ہے انڈیا میں کہیں بھی ہے اسے باپس لایا جائے آپ لکشی کو بھی اپیل کر دی کیا پتا وہ فون اپنا آن کر دے لکشی پلیز اپنا فون آن کر دے کیوں فون بند کر کے رکھنے فون آن کر لکشی مگر آیا بچھے میں نے ترکا کچھ میں نے بولا نہ پیار کر دیوں کیوں نے ہی آن ایسا کر کے کلو کیا میرے ساتھ میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولا میرے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا نہیں جانا دھو کیوں گیا باپس آجا بچے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کی ماتا پیتا کی اسے میں کیا حالت ہے میں ایک بار پھر سے تصویر آپ کو دکھاؤں گا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں لکش کی یہ تصویر ہے اس تصویر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر وقتی تک یہ تصویر پہنچائیں ہر کسی تک یہ ویڈیو پہنچیں تاکہ لکش کے بارے میں کوئی بھی جانکاری اگر آپ کو ملے تو آپ لوگ اس نمبر پر سمپر کر سکتے جو نمبر ابھی میں کچھ ہی دیر میں کیپشن میں ایڈ کروں گا تاکہ لکش اپنے گھر صحیح سلامت آ جائے اور پریوار کی چنتہ دور ہو لیکن اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریوار کافی زیادہ پریشان ہے اور لکش کو لے کر یہی چنتہ ستاری آخر وہ کہاں پر ہے کس حال میں کوئی جانکاری نہیں ہے ہم بھی بھگوان سے پراتھنے کریں گے کہ وہ جہاں پر بھی ہوگا ٹھیک ہوگا سے کوشل ہوگا اور جلد گھر واپس آ جائے اور اگر لکشے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کیونکہ فون سوچ آف آ رہا ہے تو میں اپیل کروں گا کہ اگر اس کے تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو وہ بھی اپنا فون سوچ آن کر لیں اور گھر سے سمپرک کریں کیونکہ ممی پاپا آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پریشان ہیں ورڈز نہیں ہیں لیکن ماں کی جو تکلیف ہے اور جو فادر کی تکلیف ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامبا کا یہ لڑکا کوٹلی منڈی کا لکشے سمیال جلدی گھر واپس آ جائے یہ آپ سب ہی دعا کریں ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور نزدیکی پولیس سیشن میں سمپرک کریں اگر کوئی بھی جانکاری لکشے سمیال کو لے کر آپ کو حاصل ہوتی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیلاؤل کردی رشی کھجوری ہے جگی میڈیا کریں